دوستو نمشکار آداب سترکال مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کی اور سے علابہ دھائی کورٹ میں یونیورسٹی کی ممتاز لاری پیری میں پولیس کی عوید ریڈ کے خلاف ایک یاچی کا دائر کی گئی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس یاچی کا کرتا نے کیا کہا ہے اس یاچی کا میں ان کے وکیل بتا رہے ہیں آئیے سنیے ان کی یہ ریپورٹ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی رامپور کے طرف سے آج ایک علابہ دھائی کورٹ میں یاچی کا داخل ہوئی جو تیس تارک اور اکتس تارک کو ان لیگل ریڈ پولیس نے کنڈک کری ہے اس کے خلاف اس میں نہ کوئی سرچ وارڈنٹ دکھایا گیا اور جو کچھ ریکوور ہوا اس کا کوئی سیزر میمو نہیں بنایا گیا کوئی قانونی کاروائی کوئی پرمیشن کوئی آرڈر نہیں پولیس ٹیم کے پاس تھا ڈسپائیڈ داٹ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں پوری یونیورسٹی پولیس کی ٹیم گئی جو یونیورسٹی کے اوفیشلز سے انہیں باہر نکالا اندر سے بن کیا کچھ بکسے لے کر گئے بن بکسے لائبریری کے اندر اور وہی بن بکسے لائبریری کے باہر لے آئے نیوز سے پڑا چلا ہے کہ دھائی ازار کتابیں برامت ہوئی ہیں یونیورسٹی کے پاچ اوفیشلز کو انہوں نے پہلے دن عرص کیا پھر اکتس تاریخ تک یہ پکیریہ انہوں نے کنٹینیو رکھی الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں گئے چانسلر آفیس کا انہوں نے دروازہ توڑ کے وہاں جتنے دستاویش تھے سب کو انہوں نے کونفیسگیٹ کر لیا اور انہوں نے کوئی ریپورٹ اس کی نہیں بنائی اور انہوں نے کوئی ریپورٹ اس کی پوری ریپورٹ جو ہے پورے انسٹرکشن سیکھ کر کے ٹیوزڈے کو پورٹ کے سامنے پرسطت کریں گے ٹیوزڈے تک جب تک سٹیٹ کے طرف سے پوری اس کی ڈیٹیل نہیں آ جاتی ہے پورا اس کی ایکسپینیشن نہیں آ جاتا ہے تب تک کوئی 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 ایکشن سٹیٹ نہیں لے گی جوہر یونیورسٹی کے خلاف یا اس کے پرمائسز میں یہ انڈرٹیکنگ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے طرف سے کوٹ میں انہوں نے دیا ہے کہ ٹیوزڈے تک ہم لوگ کوئی 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 ایکشن نہیں لیں گے آج کوٹ میں رامپور کی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے طرف سے یاچکہ دائر ہوئی تھی یاچکہ میں ہم نے چیلنج کیا تھا جو ریٹ کنڈک کر رہی ہے راجی سرکار under the supervision of superintendent of police تیس اور اکتس تارک کو یونیورسٹی میں بینا search warrant کے یونیورسٹی کے اندر police گھوسی سیکڑوں کی سنکھیا میں اندر انہوں نے جا کے لائبریری میں اندر سے دروازہ بن کر دیا جبکہ لائبریری کے اندر اور جتنے یونیورسٹی official تھے سب کو نکال دیا کچھ بک سے لائبریری کے اندر لے گئے وہی بک سے بہر لے آئے اگلے دن یہ search پھر جاری رہی پھر نہ کوئی search warrant issue ہوا اور نہ بنا کسی permission کے یونیورسٹی کے different department میں گئے یونیورسٹی کے جو کمرے بند تھے including chancellor office کا دروازہ توڑ کے سارے دستاویز کو اگر illegal ہے تو چوری کی نیت سے جسے کہا جا سکتا ہے سب سمیٹ کے لے گئے سب confiscate کر لیا ہے اس کے خلاف high court میں جو یہ آچکہ پیش کی state نے time seek کیا ہے Tuesday تک کا کہ اس پہ پورا اپنے instructions مگائے یہ کیسے کیا کیوں کیا اور court کے سامنے میں اسے پیش کرنا پڑے گا اور Tuesday تک کوئی coercive action state نہیں لے گی یا undertaking state کے طرف سے additional advocate general نے court کو undertaking دی ہے کہ کوئی illegal action اب نہیں لیا جائے گا جب تک court کے سامنے پوری بات نہ آ جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو قید م shooting گاہ Louis gestیل کو آپ کو کیا بگم سب میں